موسیقی 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 یہ نورمل جو ہے آپ نے اتنے سائز کی بوٹی رکھ لینے ہیں اس کے علاوہ ہم نے پونی جو کٹوری ہے تقریباً آدھے سے زیادہ پیالی ہم نے دہی استعمال کرنا ہے ادھر کلسن کا پیسٹ ایک چمچ نمک ہم نے آدھا چمچ لیا آپ نے حسبے ذائقہ لینا ہے کسوری میتھی ایک چمچ کالی مرچ پیسی ہوئی آدھا چمچ دو ہری میرچیں بریق کٹی ہوئی سفید میرچ سفید میرچ جو ہے وہ ہم نے ایک چمچ لی ہے حلدی وان فور ٹیبل سپون پیسا ہوا زیرہ ایک چمچ سورخ میرچ ایک چمچ فریش دھنیا تھوڑا سا کٹا ہوا اس کے علاوہ ہم نے ایک پاؤ جو ہیں ٹماٹر لی ہے تو چلیے اب ہم اس کو پکاتے ہیں ہم نے ایک ہیوی جو پین تھا کڑائی وہ استعمال کی ہے اور آنچ کو جو ہے وہ ہم نے تیز رکھنا ہے سٹارٹنگ میں اب ہم اس کے اندر آئل ڈال رہے ہیں اس میں آم ہانڈی سے زیادہ تیل ڈالے گا یہ دیکھیں ہم نے ایک کلو میں ایک پاو کپ اندازہ رکھ لیں یہ ڈیڑھ پا کا ویسے میں نے دھائی کپ جو آئل ہے وہ استعمال کیا ہے اب میں اس کے اندر چکن ڈالوں گی ہم نے چکن کو دیو فرائی کی طرح فرائی کرنا ہے جیسے ہی ہمیں سفید سفید پروپر اس کے اوپر چکن پر کلر آئے گا تو اس کا مطلب ہے ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے فرائی ہو جائے گا اور آپ نے آئل اس میں سے بلکل نہیں نکالنا جب پوری ہانڈی پک کر تیار ہو جائے تب آپ سرف کرنے سے پہلے نکال سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے ہرگز تیل کو نہیں نکالنا چلیے بیوارز اب ہم ساتھ میں اپنے ٹماٹر کو کٹ کر لیتے ہیں ٹماٹر کو جسٹ ہم نے سینٹر میں سے دو کرنے اب اسی طرح جو ہے ہم چکن میں اس کو شامل کر دیں گے یہ دیکھیں بیوارز ہمارا جو چکن ہے وہ وائٹ کلرکہ ہو گیا اسے مزید ہم نے تین سے چار منٹ جو ہے وہ فرائی کرنا ہے یہ دیکھیں بیوارز ہمارا جو چکن ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہے آپ اس کا کلر دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل چینج اس نے نہیں کیا ہم نے وائٹ وائٹ ہی رہنے دیا ہے اب میں اس کے اندر سارے ٹماٹر شامل کروں گی اور چمچھ ہلائیں گے ابھی تک جو ہماری آنچ ہے وہ میں نے اس کو تیز ہی رکھا ہے بہت تیز نہیں ہے لیکن تیز ہیں اور اب ہم اس کو دو منٹ کے لیے دھام تر چھوڑ دیں گے اب ساتھ میں ہی میں اس کے کیا کروں گی ادرک لسن کا پیس ڈال دوں گی یہ ہم نے ادرک لسن کا پیس شامل کر دیا اور میں دوبارہ سے ڈھککن دے کر پکنے کے لیے چھوڑ دوں گے یہ دیکھیں ہم چمٹے کی مدد سے اچھے سے جو ٹماٹر کے چلکیں ہیں وہ اتار لیں گے اسی لیے ہم نے اس کو سینٹر میں سے جسٹ ٹو پیسز کیے تھے چلیے اب ہم اس کو اچھے سے چمچ ہلا لیں گے اور ٹماٹروں کو ساتھ ساتھ چمچ کے ساتھ مکس کر کے جائیں گے ان کو پریس کر کر کے اگر آپ پیوری نہیں ڈالنا چاہتے تو سیم اسی طریقے سے آپ ٹماٹر کو فریشی ڈال کر بنا سکتے اب میں اچھے سے چمچ پھیر لوں گی ساری کڑائی میں اب ساتھ میں ہم کیا کریں گے اب جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پیاس کا بالکل استعمال نہیں کیا اور آپ نے بھی نہیں کرنا اب ہم کیا کریں گے ساتھ میں تمام مسالے ایٹ کریں گے نمک زیرا حلدی سفید مرچ سرخ مرچ اب ہم نے ابھی تک جو ہے وہ کالی مرچ نہیں ڈالی اس کو ہم نیر ٹکوک جو ہے اس کے اندر ایڈ کریں گے اب ان تمام مسالوں کو جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے اور ساتھ ساتھ چمچ لاتے ہو اس کو بھونتے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو تمامٹر ہے وہ اس میں اچھے سے مکس ہو چکا ہوگا تو اب اسے میں دو سے تین منٹ تک اچھے سے بھون لوں گی اب دو منٹ ہو چکے یہ دیکھیں ہماری جو تمامٹر ہے وہ بلکل اس میں مکس ہو چکے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سالن کی بہت ہی خوبصورت شکل آئی ہے اب ہم اس کے اندر بیٹ کیا ہوا دہیں شامل کریں گے یہ ہم نے دہیں اس میں اچھے سے شامل کر دیا ہے اس میں ہم نے جو دہیں ہے وہ اچھے سے پھینٹ کر شامل کیا ہے اس کے ساتھ اب ہم کالی مرچ اس کے اندر شامل کریں گے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیر ٹو کوک جو ہے ہم اس کے اندر شامل کریں گے اب ساتھ ہی ہم کیا کریں گے ایک پٹوری جو ہے اس کے اندر پانی بھی شامل کر دیں گے ہم نے ایک پیالی جو ہے دہیں والی میں ہی پانی ڈال کر اس کے اندر شامل کر دیا ہے اب ہم اس کو دھاپ کر رکھیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے کیونکہ جو چکن بون لیس ہانڈی کا جو گوشت ہوتا ہے وہ بہت ہی سوفٹ اچھے سے گلا ہوا چلیے اب اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے دھاپ کر دھیمی آنچ پر چھوڑ دیں گے دہی کا جو پانی ہے وہ اچھے سے خوشک ہو جک ہے اور اس نے گھی چھوڑ دی ہے اب لاس پر ہم کیا کریں گے خرا دھنیا اس میں شامل کر دیں گے سوز میٹس کٹی ہوئی اور سات میں ہی ہم یہ کسوری میتھی اس کے اندر شامل کر دیں گے اب ہم مزید اسے دو منٹ تک بھونیں گے اور پھر ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں ویورس اب بلکل یہ پک چکی ہے لاس پر میں اس کے اندر دیسی گھی کے دو چمچ ایڈ کروں گی آپ چاہیں تو اس کے اندر مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئل ہم نے ڈالا تھا جس کانٹیٹی میں اسی کانٹیٹی میں کڑائی کے اندر ہے اب جن لوگوں کو نہیں پسند آئل زیادہ تو وہ کیا کریں سب کرنے سے پہلے اس کو تھوڑا سا نکال لیں ادر وائز یہاں پر ہمارا آج کی جو ڈش ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری یہ ریسپی کمپلیٹ ہوتی ہے کال انشاء لائٹ بک پر نئی ریسپی اس کے ساتھ آپ کی حدمت میں حضیر ہوں گے لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے فرنڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کرنا ہے اور جنہاں ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا پلیز 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 میری چینل کو سسکرائب کریں تک کہ آپ میری ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ سکیں اس کو گھر پر ٹرائے کریں اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں تب تک اپنا خیار رکھیں ٹھینکواللہ فیس